یہ ہے ہمارے کالر کا فینل لک یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورت اور نفاست سے کالر اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کا کالر بیٹھانے کیلئے آپ کو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنی پڑے گی تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے لئے شرٹ کالر کی فیوزنگ اور ساتھ میں لگانے کا نہایت آسان طریقہ لے کے آئے ہوں سب سے پہلے آپ نے بکرم کو فیوز کر دینا ہے اور آج جو ہم کالر فیوز کر رہے ہیں یہ ہم ایک ہی پیس میں کر رہے ہیں بعض لوگ اس کو الگ الگ فیوز کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک ہی ساتھ فیوز کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے پر اس کو نہایت زبردست طریقے سے اس کو فیوز کر لو اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بکرم کو اچھے سے چھپکانا ہے بکرم نیچے سے یہ چھپکا کے بین اور ٹوپیس کالر ہم نے چھپکا دیا اس کے اوپر آپ نے یہ پٹی رکھ لینی ہے اور یہ پٹی رکھ کے آپ نے اس کو دوبارہ سے کیا کرنا ہے پریس مار دینا ہے ایرن پریس سے گرم کر کے اس کے بعد پانی لگا کے شاور لگا کے اس کو اپنی دوبارہ اس کو ایرن پریس سپلائی کرنا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارا جو کالر ہے بکرم ہے وہ بعد میں اکڑ جاتا ہے تو میری ڈیر ویورز آپ لوگوں نے کیا دیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے اس چیز کا سپیشل خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فیوزنگ صحیح سے کرنی ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ کا ہوا ہے اور پھر بھی اگر آپ کی فیوزنگ میں توڑا بہت مسئلہ آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کلف کا پانی میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں یہ سٹور سے مل جاتا ہے آپ نے وہ پانی میں مکس کر کے وہ لگا دینا ہے اور دوسری بات بکرم آپ نے اچھی کوالٹیگی لگانی ہے تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا اچھا یہاں پہ فیوزنگ ہوگی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کالر کو اس سیٹ سے سلائی لگا دینی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر نیچے کی طرف سے بین کی طرف سے ہم نے اس کو ایک سلائی لگا دی یہ سلائی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ایکسٹرہ کپڑے کو کار دینا ہے ایکسٹرا کپڑا کاٹنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اگر نہ ہے یہاں پہ کالر کو یوں فولڈ کر کے یہاں پہ ایک اور سلحی لگانی ہے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر یہاں پہ ہماری دو پیس ہوتے ہیں تو جو نیچے دوسرا پیس جو اوپر دوسرا پیس جڑا ہوتا ہے اس کی جڑ میں اس سے نیچے آپ نے سلحی لگا دینی ہے وہ ہوتا ہے فولڈ کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ناخون کی مدد سے ہم اس کو سٹریٹ کر رہے ہیں سٹریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ سیدھا کر دینا ہے اس طریقے پر اور یہاں سے ہماری ایک اور سلحی لگے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہماری ایک سلحی لگے گی گول سلحی لگنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے سلحی لگا دینی ہے اس طریقے پر یہ ہماری تینوں طرف سے لگتی ہے دو سائٹ سے اور یہاں نوک کے طرف سے یہاں پہ سلائی لگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیدھا کر دینا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو کالر ہے یہ ہم نے ہاتھ سے کٹنگ کیا ہوا اس کا آپ ریزلٹ تم نیل میں بھی دیکھ چکے ہوں گے اور ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھا دوں گا یہ کالر جو ہے نہایتی خوبصورت بیٹھتا ہے آپ لوگوں نے ریزلٹ دیکھ ہی لیا ہوگا تم نیل کے شکل میں آپ نے تصویر دیکھے اور اینڈ میں میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھا دوں گا تو یہاں پہ آپ اس کالر کو دیکھ سکتے ہو کسی دن میں آپ کو اس کالر کا پیٹرن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ اس طریقے پر اس کو کیا کر سکتے ہو کالر کٹنگ کر سکتے ہو بزار سی بھی لے کر اس کے اپنے ہلکی پول کی سیٹنگ کر دینی ہے تو بھی یہ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ہم نے بون لگا دیئے اب بون دو طرح کے آتے ہیں ایک آتا ہے فیوزنگ والا ایک آتا ہے لگانے والا تو ہم خود کیا کرتے ہیں ہم یہ لگانے والا جو ہے یہ لگاتے ہیں جو سلائی سے لگتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بون کبھی خراب نہیں ہوتا کپڑا چائے پڑ جائے جو بھی ہو جائے گا لیکن یہ بون خراب نہیں ہوتا اور جو سلائی والا ہوتا ہے اور جو پریس والا ہوتا ہے اس میں کئی دلائیوں کے بعد اس کا کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی لگانا ہو تو یہ مارکیٹ سے الگ سے مل جاتے ہیں کلے تو آپ یہ لگا دیا کرو اس سے آپ کا نوک بلکل خراب نہیں ہوگا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا کالر ہو گیا تیار اب ہم اس کو پریس لگائیں گے اور پریس لگانے کے بعد ہماری سلائی لگے گی اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا جڑائی ہوگا تو پریس لگ گیا اس کے بعد ہماری یہ والی سلائی لگ رہی ہے یہ ٹاپ کی سلائی اس کو بولتے ہیں یا بوڑ کی سلائی بولتے ہیں تو یہ سلائی لگنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا کالر نہایت خوبصورت اور بہترین کر کے بنا ہوا ہے میں دوبارہ بھی آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا دیتا ہوں یہاں سے ہماری سلائی کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں پھر بھی آپ کو اس کا ایک ہلکا سجلک دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہماری سلائی مکمل ہو گئی اب آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہو کپڑا امنے الگ اس کا اتار دینا ہے اور یہ جو بون ہے یہ پھر اول آپ لوگ کا ہوگے تو یہ آپ کو بکرم والے کے پاس ملیں گے یہ جو بون ہوتے ہیں یہ اکثر بکرم والوں کے پاس ملتے ہیں تو یہ لگانے والے بون آپ کو وہاں سے مل جائیں گے یہ ہمارا ریزلٹ ہے نہایت خوبصورت کر کے ہمارا کالر ہو گیا تیار اب اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اٹیج ہم نے حالہ کٹنگ کرنا ہے اور اس کو اٹیج کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اٹیج کرنے کی بھی ویڈیو مل سکیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا حالہ بلکل فکس آ رہا ہے لیکن اس کی جو حالے کی پھر بھی ہم کیا کر دیتے ہیں ہلکی پلکی چانٹی کر لیتے ہیں اور یہ میں آپ کو لگانے سے پہلے ہی بتا دوں کیونکہ یہ حالہ بلکل فکس آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو حالے کی کٹنگ یہاں زبردست طریقے پر ہوئی ہے لیکن اس میں بلکل چانٹی کا گنجائش بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو چانٹی کی بلکل گنجائش نہیں تھی اس میں ہمیں تھوڑی بہت چانٹی کی گنجائش چاہیے تھی کالر کو سی بٹھانے کیلئے لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے پٹی کے سیٹ سے کالر اٹیج کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر ہمارا جو کالر ہوگا یہ پٹی کی طرف سے اٹیج ہوتا ہے فرنٹ پلیکٹ کی طرف اور جو کٹ بین ہے وہ ہمارے بٹھانٹے کی طرف سے اٹیج ہوتا ہے یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی اتیاطا کیونکہ کوئی اگر نیا ہمارا دوست ہوگا تو اس کو اس بات کا شاید علم نہ ہو تو اس وجہ سے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو کالر ہے یہ ہمارا لگے گا فرنٹ پٹی کی طرف سے اور جو بٹھانٹے کے وہ ہمارا لگتا ہے کٹ بین کی طرف سے تو یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں پہ کمیس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس طریقے پر یہاں پہ ہم نے اس کو لیول کر لینا ہے جو ہمارا جو بیک کا کٹ ہوتے ہیں مطلب کالر کے سینٹر کا کٹ اور تھیرے کے سینٹر کا کٹ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس میں ملا کے اس کو اٹیج کرنا ہے اگر کوئی انیس بیس فرق ہو تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس میں جتنا بھی ایکسٹرا ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں مینج کر لینا ہے اسی سائیڈ میں تو اس سائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جونا آپ کی کالر کا حالہ اٹھنی ہوتا مطلب ایک سائیڈ سے بڑھتا نہیں ہے ایک طرف جھکتا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف جونا اس میں بل دے دوگے دوسری طرف کلیر آ جائے گا تو اکثر آپ نے کسی کا سوٹ دیکھا ہوگا جو ایک سائیڈ سے جھکا ہوا ہوتے تو یہ ایک سائیڈ سے جھکا ہوا اس وجہ سے ہوتا ہے چاہے کٹ بین ہو چاہے کالر ہو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا بیلنس اوٹ کر دیا ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ نے بیلنس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کالر کا یا کٹ بین کا بیلنس اوٹ نہ ہو اور بیلنس اوٹ نہ ہونے کے لئے آپ نے اس کے کٹ ملا لینے ہیں تو کٹ ملیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ہماری یہ سلائی ہو جائے گی کمپلیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو اس کا حلکہ پل کا ایک جلک دکھا دوں گا کہ ہمارا یہ تیار ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا کالر بلکل زبردست طریقے پر بیٹا ہوا ہے نہایتی نفاسات کے ساتھ نہایتی خوبصورتی کے ساتھ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ